نہ میڈیا نہ پرنٹڈ میڈیا نہ الیکٹرونک میڈیا نہ ہی سوشل میڈیا نہ کالم نگار نہ سکالرز کوئی بھی اس موضوع کی طرف نہیں جاتا پاکستان میں فاسد افراد کی مشکل نہیں ہے نظام فاسد ہے یہ دونوں جماعتیں ان کے جتنے بھی سربراہ رہے ہیں پیپرز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے یہ سب ابھی پاکستان کی عدالتوں نے باقیدہ طور پر اور موجودہ حکومت نے کہہ دیا ہے قوم کے سامنے کہ یہ فاسد ہیں یہ پرویز مشرف بھی فاسد ہے چونکہ عدالت میں اس کا بھی کیس ہے وہ ملک میں آتا ہی نہیں ہے ڈر سے اس سے پہلے بھی یہی حال تھا لیکن وہ موجودہ نسل نے دیکھا نہیں ہے فاسد ہونا ان حکومتوں کا مسلمات میں سے ہو گیا ہے جتنے حکمران بنے ہیں عدلیہ نے سپریم کورٹ نے نیب عدالتوں نے ہائی کورٹ نے ان کو فاسد قرار دیا ہے سزائیں بھی دے دی ہیں خب یہ کون لوگ تھے جو فاسد قرار دیا گئے ہیں یہ عوام کے منتخب نمائندے تھے یہ عوام کے منتخب نمائندے تھے عوامی جمہوریہ میں عوام کے الیکشن سے بنے تھے گزشتہ تیس سالوں سے عوام نے جو بھی چنا وہ فاسد ہی چنا ہے